چار جون کے بعد تصویر بدلنے والی ہے یہ تو خیر سب ہی دیکھیں گے جو بھی تصویر ہوگی چار جون کے بعد وہ سارجنی کروپ سے سامنے آئے گی سارجنی کروپ سے سامنے آئے گی سارجنی کروپ رانی جی راگی جی جو ہے وہاں جا کر دکھئے گا کی بیروت کریں گے ان کو خوشی ہوگی اندر انوراک بدوریا جی انہوں کا اسپیس بھی دوسرے لوگ مار رہے ہیں ان کا دھکار دوسرا لوگ مار رہا ہے انوراک بدوریا جی حالانکہ خبر ابھی پشت نہیں ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ اس خبر کو پشت کیجئے کہ کل جو ہے کل جو ہے اکھلیش یادو اور راہل گاندی ایک منچ پر دکھائی دیں گے اور یہ سمبھاونائیں بھی ظاہر کی جارہی ہیں کہ اروند کجریوال بھی ہو سکتے ہیں نظر آ سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ راشت بچانے کی لڑائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا راشت بڑا ہوتا ہے کسی بھی دل سے کسی بھی بیکتی سے راشت بڑا ہے ہمارے پارٹیاں الگ ہیں ہمارے بیچار الگ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں لیکن راشت بچانے کی بات جب تک جہاں آئے گی جہاں پہ لوگتند بچانے کی بات آئے گی سمیدھان بچانے کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یہ تو بھومی کا تھی میرے سوال کی میرا سوال اب یہ ہے کیا اس میں کوئی برائی ہے کہ اربین کیجریوال کو آپ دوہزار چوبیس کے لیے پی ایم فیس گوشت کر دیں ارے سن تو ارے میں بول رہا ہوں پوری بات کریے گا میں نے موقع پر اپنا سوال پوچھ لیا بات پوری کیجئے بات سننے تو بولنے تو دیجئے ہاں پورا بولیے ارے یار پربو بولنے دیجئے کہا ہے اتنا بچ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مجبوط مجبوط نیتہ ہیں اچھا نام بتائیے جیت کے آنے کے بعد بیٹھیں گے سن لیجا پھر چلانے لگے آپ بھائی میں کار چلانے لگے میں تو بہت آرام سے بول رہا ہوں آپ کسی اور ڈیبیٹ کا ایمپیکٹ لے کر آنے لگتا میری ڈیبیٹ میں میں نہیں چلاتا سر میں چلاتا نہیں ہوں ایک شبد نہیں بول پا رہے آپ چلانے لگتے ارے سنٹنس تو پورا کرنے دو پر پورا کیجئے نا سر میں نام پوچھ رہا ہوں پورا مجھے بولنے دیجے ارے پربو مجھے بات تو کرنے دیجے کیوں آپ اپنا سمجھ میرا بھی برواد کر رہے ہیں میں نے تو تین شبد بولے تھے نام بتا دیجے ہمارے ہاں ایک سے ایک مضبوط نیتہ ہیں میرے پاس ایک سے ایک مضبوط نیتہ ہیں سب لوگ مل کے ایک ساتھ لڑ رہے ہیں انڈیا گڑ بندن اور جب جیت کے آئیں گے لوگ تانترک طریقے سے تانہ شاہی طریقے سے نہیں ایک ہی نیتہ ہے لوگ تانترک طریقے سے ایک چہرہ چن لیا جائے گا وہ آپ کو پتا چل جائے گا آپ سوال سن لیجے بھارتی جنتہ پارٹی سے بار بار آپ پوچھ رہے ہو کہ بھائی بتائیے کہ آپ نے تو پہلے ایک عمر ڈیسائٹ کی تھی اب کہہ رہے کہاں بولا تھا کدھر بولا تھا بھائی ان کی بات پر ایکین مت کیجی یہ جو بولتے ہیں اس پر ایکین کہاں کرتے ہیں یہ تو کہہ رہے تھے بھشترچاریوں کو ہم سبق سکھائیں گے بھشترچاری چھوڑے نہیں جائیں گے بھلتکاری محلو پتیا کرنے والے چھوڑے نہیں جائیں گے سارے بھشترچاریوں کو اپنے ساتھ لے لیا سبتہ کی لالچ میں اور ان کو کسی کو راسوا دے دیا چوہان صاحب کو اور کسی کسی کو جس کو یہ بولتے تھے گائیتری پرجاپتی کے لیے ہمارے پر چلاتے تھے آج انہی کی پتنی کو لے کے ووٹ ماغ رہے ہیں یہ کس مو سے بات کریں گے محلاؤں کے بارے میں یہ وہی لوگ ہیں نا جو پہلوار محلاؤں پیتے چار ہوتا تھا چپچاپ بیٹھ گئے یہ وہی لوگ ہیں نا جس طرح سے آپ نے دیکھا مانی پر میں محلاؤں کے ساتھ نہیں ہے وہ چپچاپ بیٹھ گئے پھر کہتے تھے ہم پریوارباد نہیں ہونے دیں گے کوئی پریوارباد نہیں ہو پورا پریوارباد انہوں نے لے لیا چاہے کہیں بھی چلے جائیے چاہے نورت بیس ساؤت سب پرواربادی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی باتوں پہ کیوں ایک ہین مت کرو یہ جو کہیں وہ سب جملہ ہے جھوٹ ہے جنتہ جان چکی ہے اس لیے پریسان ہے گھوڑائے ہیں آپ دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ یہ بات کریں گے ہم آدھی پارٹی کی بات کریں گے کانگریس کے رشتے کیسے کریں بات کریں گے سماج باتی کے ایک ساتھ آپ بتائیے جنتہ کے مددوں پہ کب بولو گیا آپ کبھی آپ بولنے لگتے ان کے دن یہ بھاشن کیا ہوگے پاکستان منگل سوتر مچھلی میٹ مرگا بھینس کمال ہے بھئی تو پاکستان تو کانگریس کا بھی concern ہے سیم پیدرودہ صاحب کا بیان بھول گئے گیا کانگریس کو عزت دینی چاہیے بھارت کو تو پاکستان کی بات تو وہ بھی کرتے پاکستان کی بات تو وہ بھی کر رہے ہیں مددہ تا میلاؤں کا سممان بڑھے گا کہاں چلا گیا وہ مڈی شنکر ایر نہیں آپ میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں وہ مددہ کہاں چلے گئے دیش آگے بڑھے گا فائیو ٹیلین اکرومی ہوگی اور فائیو ٹیلین اکرومی کن کے لئے ہوگئی دو سو پانچ لات کر جائے دیش کو پر میں اسی کروڑوں کو لائنے میں لگا دیا پانچ کلو پانچ گیا پانچ کلو چاول پانچ کلو آٹا پہ اچھا پانچ نام آپ بتا نہیں پائے لیکن ویچارک مددہوں کے باوجود پریوار تو آپ نے بھی بنا لیا انڈیا ایلائنز کا لیکن پانچ مضبوط نیتاؤں کے نام نہیں بتا پائے انڈراک بدوری آپ پانچ مضبوط نیتاؤں کے نام نہیں بتا پائے آپ انڈیا ایلائنز کے سن لیجے سن لیجے پانچ دس سن لیجے سن لیجے اکھلیش آدب محمتہ جی راہل گاندی تیجشری آدب ادھر اربین کھیجریبال ادھر سرد پوار صاحب کتنے سنوگے آپ یہاں نیتاؤں کی فوج ہے مجبوط نیتاؤں کے جن کا اپنا جاناتھار ہے راہل گاندی کو آپ بھی تیسرے نمبر پر لیا ہے انڈراک بدوری آپ جی راہل گاندی کو آپ بھی تیسرے نمبر پر لیا ہے ارے آپ پھر وہی نمبر اب تیسرے چوتھا کرنے لگے رہے پربو ماں آپ کو اتنا ایجنڈا مجھ چلاو کسی کو تیسرے کسی کو چوتھے شرم کرو تھوڑی سی تھوڑی تو شرم کرو بولنے کے پہلے کسی کا نام گنا ہو دیکھیں مسکان جی ایک میری بات سنیے آپ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی سے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے انوراق جی وہی زبان پر آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور کیجری وال جی جو اس وقت ترپ کا اکہ بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے انہیں آپ پانچویں نمبر پر لیا ہے جو تاران ہار نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ کو آج حنمان جی سے سنجیب نہیں لیا ہے وہ ارے بھائی سب برابر ہیں ارے پربو سب برابر ہیں چاہے ایک کو دوسرے میں گل لو تیسرے سب برابر ہیں تو کیجری وال جی کو کیجری وال جی کو پی ایم فیس بنائیں گے یا 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 آپ کے لئے دونوں میں سے اپی ایم فیس تو کون ہے پورا پریوار پریوار پی ایم تو نہیں بن سکتا نا سر پورا پریوار پی ایم تو یا مہینے کے حساب سے تو تین نہیں کر سکتے نا بی جی پی سے پوچھے دوسرا نام پوچھے ہمت ہے تو پوچھے دوسرا نام بتائیں پوچھوں گا پوچھوں گا لیکن ابھی دیرے اندر کمار جی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں دیرے اندر کمار جی ہمارے ساتھ ہے دیرے اندر جی آج آج جی چلیے امراض جی آوں گا آپ کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی سے بتائیں آج آج پوچھ کے جائیں بینا پوچھے نہیں جائیں گے دوسرے نیتہ کا نام بتا دیجئے سر یہ نہیں تو اب میں اپنے حساب سے جواب دوں گا شہزاد بتا رہے ہیں دیرے سے سنیے دیکھیں اتنی فرمائش ہے تو میں جواب اپنے حساب سے دوں گا پندرہ سیکنڈ میں دوں گا دیکھئے انوراک جی میں دیکھیں ایک انوراک تو سنتا ہے اور دوسرا کیا بہت دوں گا ایک انوراک سنتا ہے شانت ہو جائیے وہ نام بتانے جا رہے ہیں انوراک بھدوریا سنتا لیجی کاغس پین لے لیجی بتا رہے ہو دیکھیں کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا آپ بتا رہے ہیں کانگریس والے بھی عام آدمی پارٹی والے بھی اور یہ انوراک بھدوریا بھی بار بار بھائی دیکھیں ایسے چرچہ نہیں نہیں وہ انگلی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ پہلا نام پوچھنا چا رہے ہیں وہ اپنا انگلی دکھاتے رہے وہ پہلا نام ایسے پوچھ رہے ہیں پہلا نام ایسے بتا رہے ہیں بھائی صاحب دیکھیں انوراک جی ایک چرچہ میں تب مزہ آتا ہے جب ایک سوال پوچھا جائے اس کا جواب دے رہے ہیں لگاتار وہ بول آپ کی بات ان کو چھپ کر رہی ہے جنتا تک میں دیکھیں میں تو جوڑ سے بولتا نہیں ہوں جنتا میرے ریسپونس کو سننا چاہتی آپ جب ان کو چھپ کریں گے آپ دیکھیں سمیں برباد ہو رہا ہے درشکوں کا بھی آپ کے چینل کا بھی اور میرے ساتھی دیریندر کا بھی آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں میں نے تو دیریندر کمار جی سب کے پاس جانا تھا میں شہزاد کو لے آیا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ سن دو لیجے جواب جب تک سائلنس نہیں ہوگا تب تک میں اپنا جواب بھی نہیں دے سکتا ایسے میں ڈیبیٹ کرتا بھی نہیں ہوں آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں سن تو لیجے دیرین کے ساتھ ایسا ہے میں تو اینکر رہے چکا ہوں تو جب تک یہ ٹو وینڈو میں لگا کر ان کے آڈیو کو آپ رکھا جائے گا اور میرے آڈیو کو دبی آواز میں لگایا جائے گا میں تب تک جواب نہیں دوں جب نہیں نہیں چھے کی چھے وینڈو کاٹی ہوئے ہیں آپ کو میرا جواب چاہے تو میرا جواب سننے دیجئے ورنہ آپ کو ان کی بقیتی چاہیے تو ان کی بقیتی جاری رکھیں کوئی سمسکہ نہیں بقیتی پتائیے کہ پانچ منٹ سے وہ لگاتار بولے جارہے اور چینل بھی اس پر کوئی کاریوائی نہیں کر رہا ہے مطلب لگاتار ڈسٹرپ کر رہے ہیں چینل کا سمیں برباد کر رہے ہیں پھر میں نہیں پوچھ پاؤں گا ارے بھائی چودہ اینکروں کو بوائکوٹ کرنے کے بعد میڈیا کی دھمکی کون دے رہا ہے یہ کم سے کم پربو چودہ اینکروں کو آپ نے بوائکوٹ کیا ہے اگر آپ کو میرا جواب چاہیے تو ایک سمانیڈ ڈیبیٹ میں ایک پینل سوال پوچھتا ہے دوسرا سا پینل جواب پوچھتا ہے آپ اپنے جواب کے ساتھ تیارہ میں پوچھوں گا دیریندر کمار جی کیا لگتا ہے آج آپ کو دیریندر جی کیا اروند کے لیوان کو انوان جی سے ایسا ہے یہ گلت طریقہ ہے ڈیبیٹ کا یہ بہت گلت طریقہ ہے آپ شانتی چاہتے تھے میں تو آپ سے کہاں بولیے اب میں بول سکتا ہوں اب میں بولوں بینا ان کے اس تک شیئر کے دس سکتے ہیں دیکھیں لگاتار تین چار لوگوں نے اس میں جہاں خاص کر کے آمادی پارٹی نے پوچھا موڈی کے بعد کون نیتا ہوگا موڈی کے بعد کون نیتا ہوگا پانچ نیتاؤں کے بات بتاؤ پانچ نیتاؤں کے نام بتاؤ پر کم سے کم آج یہ تو مان رہے نا کہ موڈی آج نیتا ہے اور موڈی چن کر آنے والا ہے یہ پہلے سوکار دیا ہے یہ اچھی بات ہے اور انوراک بدوریا جی پانچ مکھے منتری ایک سمیہ پر چلائے شہسن یہ آپ کی ویوستہ تھی اسی لئے پانچ مکھے منتری ہوتے تھے اکھیلیش جی نام کے اور پانچ ہوتے تھے ایسی ویوستہ بھاچپا میں نہیں ہے تو آج کے سمیہ پر پردھان منتری نریندر موڈی ہے اور اگلے پانچ ورشوں کے لئے بھی پردھان منتری نریندر موڈی ہے یہ آپ کو شاید پتانی چلائے نریندر موڈی ہے کیونکہ پانچ ور سرکار منتری کو چلانی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک میں شیوپال ایک میں تیج پرطاپ ایک میں اکھیلیش ایک میں کوئی اور ایسے نہیں چلتا مطلب پہلا نام نریندر موڈی دوسرا نریندر موڈی تیسرا چوتھا پانچوہ نریندر موڈی کو چلانے ہیں پانچ سال تھوڑی ہے ایسے ممتا جی پھر لالو جی پھر زی نیورز